اسلام علیکم دوستو اکثر اس بات پر سوچ بچار اور خیال کیا جاتا ہے کہ غزوہ ہند پاکستان ہی لڑے گا مستقبل کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا سعودی عرب سے مشرق کی جانب کسی ریاست کا ذکر آتا ہے اور وہ ریاست اسلام کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرے گی مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے جس میں ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب میرا دین دنیا میں کمزور ہوگا تو مشرق کی طرف سے اٹھے گا ناظرین جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق کی جانب سے تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے وہی میرا وطن ہے وہی میرا وطن ہے غزوہ ہند کو سمجھنے سے پہلے پاکستان کو سمجھنا ہوگا ناظرین پاکستان ستائیس رمضان کو مارز وجود میں آیا یہ محض اتفاق نہیں بلکہ انتخاب تھا اللہ نے اس ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات منتخب کی یہی وہ رات ہے جب قرآن مجید نازل ہوا مسلمانوں پر ناظرین یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ مدینہ کے بعد پاکستان دوسری بڑی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی تھی اس دور میں بھی مدینہ مشرقوں کے قبضے میں تھا اور یہودی ان کو مدد فرام کرتے تھے اور آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد اگر ہم آج دیکھیں تو پاکستان کی دشمن دنیا کی سب سے بڑی بت پرست ریاست ہندوستان ہے بھارت جن کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں مزید دلچسپ بار یہ ہے کہ مدینہ کی مشرقوں کے خلاف تین بڑی جنگیں ہوئی تھی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں مکہ کو فتاک کر لیا گیا تھا پاکستان کی بھی بت پرستوں کے خلاف اب تک تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اور پاکستان اور مدینہ کے ناموں میں جو بھی ان کا مفہوم ہے وہ بھی بلکل ایک سا ہے مثال کے طور پر مدینہ کے معنی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ جبکہ پاکستان کا مطلبی یہی ہے یعنی کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ اب آپ ذرا بزرگان دین کی پیشگوئیوں کے بارے میں سنیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ نے آج سے آٹھ سو پچاس سال پہلے یہ کہا تھا کہ انگریزوں کی حکومت صرف ایک صدی تک رہے گی اور اس کے بعد ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا ناظرین مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی بیوی کو یہ وسیعت کی تھی کہ پاکستان بن جائے گا تم وہاں چلی جانا صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی ناں میں دنیا کی ناں ہوگی ناظرین بات صرف ہمارے مسلمان بزرگوں کی ہی نہیں بلکہ ہندو پنڈتوں کی بھی سنیے کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد مہاتمہ گاندھی نے اپنے پنڈتوں سے زائچے بنوائے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ پاک و بھارت کی چار جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن جنگ ہوگی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس جنگ کو فتح کون کرے گا اب در تصویر کا دوسرا رفع دیکھئے سکوتے ڈھاکا کے ذمہ دار جتنے بھی خاندان تھے اللہ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت مٹا دیا ظلفکار علی بھٹو کا سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ناظرین شیخ مجیبو رحمان اپنے سارے خاندان سمیت مارا گیا بس اس کی ایک بیٹی بچی ہے اسی طرح اندرہ گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ ان کا بیٹا راجیب گاندھی بھی قتل ہو گیا اور دوسرے بیٹے سنجے گاندھی کا 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا اور یوں یہ سارا خاندان بھی تباہ و برباد ہو گیا پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تو نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ عالم دین اور حاجی پاکستان میں پائے جاتے ہیں دنیا میں داعت و تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز پاکستان میں موجود ہے دنیا میں سب سے بڑا جہاد کا مرکز بھی پاکستان میں موجود ہے پاکستان کو اللہ نے بڑی بہترین لوکیشن سے نوازہ ہے جس میں دنیا کی سوپر پاورز کو بھی پاکستان کی مدد درکار ہے پاکستان کو اللہ نے سب سے بڑا نہری نظام بھی دیا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان اپنی زمین کو صحیح مانو میں آپ پاشی کے لیے استعمال کرے تو پورے بریعظم ایشیا کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے غزوہ ہند قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے جب یہ غزوہ ہند کا نام دیا جاتا ہے تو ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں رہتا ہے جیسے کہ یہ کس قسم کی جنگ ہوگی کیا مغلیہ دور حکومت میں یہ جنگ ہو چکی ہے یا محمد بن قاسم کے دور حکومت میں اس جنگ کو لڑا جا چکا ہے غزوہ ہند کب لڑی جائے گی غزوہ ہند کتنے لشکروں سے لڑی جائے گی غزوہ ہند دراصل ایک بشارت ہے جو مختلف احادیث سے ملتی ہے یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمان کو فتح ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں محمد سے وعدہ کیا ہے کہ جو اس جنگ میں غازی ہوگا اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جو شہید ہوگا وہ افضل الشہدہ میں شامل کیا جائے گا ناظرین ریسرچز کے مطابق کہ کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ کوئی بہت چھوٹا سا لشکر ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے لشکروں کے ساتھ مل کر لڑی جائے گی اب یہ جنگ کب ہوگی کتنے لشکروں کے ساتھ لڑی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین جانتی ہے غزبہ ہند کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی